آگے بڑھتے ہیں پڑھائی لکھائی کی عمر نہیں رہی اکثر لوگ اس بات کو جواز بنا کر تعلیم سے ناتا توڑ لیتے ہیں لیکن راول پنڈی کے ایک بزرگ نے اس روایت کو غلط ثابت کر دیا بہتر سال کے عمر میں تعلیم سے ٹوٹا رشتہ پھر سے جوڑ لیا علینا شاہد ریپورٹ کر رہی ہے ایک ہفتے میں ٹوٹل کام کرتی سیون اور یہ تریت سے یہ چھا راول پنڈی کے بہتر سالہ عبدالحفیظ میر علام اقبال اپن یونیورسٹی میں میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں گھریلوں مجبوریوں اور ذمہ داریوں کا پہاڑ بچپن میں ان کی تعلیم کی راہ میں حائل ہو گیا تھا چھوٹے بہن بھائیوں کے بعد بچوں کی پڑھائی میں عمر کٹ گئی یہ ذمہ داریاں ختم ہوئیں تو دل میں شوق علم کے تار پھر بجنے لگے بڑا مشکل وقت تھا اس لئے ہماری پڑھائی جاری نہیں ہو سکی گھر کے بڑے عموماً بچوں کو پڑھاتے یا سکھاتے ہیں لیکن عبدالحفیظ کو اپنے بچوں سے سیکھنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی عبدالحفیظ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہت سے لہت تک تعلیم حاصل کرو تو پھر ہم عمر کی پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں 72 سالہ عبدالحفیظ میر نے ثابت کر دکھایا کہ تعلیم کے حصول اور ان سے محبت کیلئے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی کیمرمینہ ویس قاضی کے ساتھ علینا شاہد سامان اسلامباد